بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کو اپنی ماں بہنیں اور بیٹھیاں جو میری آٹو میں کپڑے دھوتی ہیں ان کے لئے میں صرف بچانے کے لئے بتانے لگی ہوں کہ صرف کیسے بچا سکتے ہیں آپ کیونکہ آٹو میشین جب بھی کپڑے واش کرتی ہے صرف ضائع کر دیتی ہے اس کو اس میں صرف بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں بتانے لگی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے آٹو میں وائٹ کپڑے ڈالی ہیں اور یونی فارم ہے وائٹ آپ کے پاس جو بھی لائٹ کلر کے کپڑے جو آپ پہلے دھونا چاہتے ہیں ان کو آپ ڈالیں اگر آپ کے پاس وائٹ کپڑے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈالے ہیں وائٹ کپڑے تو اب یہ میں اس میں یہ لکوٹ ہوں اس میں اس طرح اس کے اوپر کر دوں گی اور میں نے اپنی ویڈیو کو تیار کی تھی جس میں میں نے سرف سے تیار کیا تھا لکوٹ ٹھیک ہے آپ اگر سرف سے لکوٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھیں کہ سرف سے میں نے کیسے لکوٹ تیار کیا تھا آپ اپنی بہنوں کی کے فائدے کے لئے میں یہ تیار کرتے ہوں ویڈیو مجھے جب فائدہ ہوگا تب کی بات ہے اپنی بہنوں کو فائدے کے لئے جو فائدہ میں اٹھا رہی ہوں مجھے یہ ہے کہ میری بہنیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے سرف سے لکوٹ تیار کرنے کا طریقہ آپ ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اب میں نے اس میں لکوٹ ڈال دیا ہے اور یونی فارم وائٹ ڈالے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ میں اپنے یہ آٹو میشین جو ہے یہ اون کرنے لگی ہوں یہ پاور اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے اس پہ سیٹ کیا ہے واش ٹھیک ہے آپ نے بھی واش اپنی آٹو میشین کے ساب سے مارڈر کے ساب سے سب کے سسٹم علیدہ ہوتے ہیں آپ نے صرف واش کا سسٹم سیٹ کرنا ہے کہ آپ کے کپڑے صرف واش ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو سٹارٹ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے وہ دیکھیں اس میں پانی جانا شروع ہو گیا ہے تو اب یہ کپڑے دھول جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں وائٹ کپڑے دھول گئے ہیں اب ان کو نکالنے لگی ہوں اور یہ نچوڑ کے یہاں آپ نے ان کو کپڑوں کو نچوڑ کے نکالنا ہے ٹھیک ہے وائٹ کپڑے جب دھونے ہوتے ہیں اس کے لیے صرف کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے وائٹ کپڑوں کے لیے صرف زیادہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو بہترین دلائی کے لیے جب آپ صرف زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے وائٹ کپڑے اچھی طرح صاف ہوں گے صاف ستھرے ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے مگر اس کے بعد جو صرف ہے وہ ضائع ہو جائے گا آپ نے صرف ضائع نہیں کرنا آپ نے صرف واش لگایا ہے میں نے بھی واش لگایا ہے تو آپ نے واش لگانا اس کے بعد آپ نے وائٹ کپڑے جو چھوڑ کے مشین میں سے نکال لینے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں وائٹ کپڑے میں نے نکال لی ہے آٹو سے تو اب میں اس میں اور میرا یہ جو صرف ہے یہ بچ گیا ہے ٹھیک ہے صرف بچ گیا ہے یہ صرف والا پانی جو آٹو میں ہے اس میں سے میں نے وائٹ کپڑے چوڑ کے نکال لی ہیں اب میں اس میں کلرفل کپڑے ڈالنے لگی ہوں دیکھیں اور میں نے اپنی ویڈیو اکتیار کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا دبٹے کو آٹو میں دھونے کا طریقہ دبٹوں کو آٹو میں کیسے ڈالتے ہیں اس کے لئے بھی آپ یہ جو ٹپس ہوتی ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے یہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں ہی سکھاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا کسی کو اچھی بات بتانے کے لئے آپ اس سے شیئر کریں جو کہ یہ ناممکن بات ہے کہ میں گھر گھر جا کے کسی کو شیئر نہیں کر سکتی مگر یہ یوٹیوب کے ذریعے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے اس لئے آپ جو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ صرف بچانے کے لئے جو میں نے چیک کیا ہے کہ صرف بچایا جا سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں تو اپنی بیٹیوں کے لئے یہ میں ٹیپس ہے ٹھیک ہے میں نے کلر فول کپڑے ڈال دی ہیں تو اب میں ان کو سیٹ کرنے لگی ہوں میرے پاس یہ کلر فول کپڑے تھے اس کے بعد میرے پاس کپڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میں اب جو آپ کو سیٹ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پاور اس کے بعد آپ نے یہ جو کپڑے ہیں یہ آپ نے دھوکے واش کرنے ہیں پھر یہ ڈرائر کر کے اور صرف نکال کے آپ کو دھوکے دے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائٹ کپڑوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے ہمارا صرف ایک دفعہ جو وائٹ کپڑوں کا زیادہ صرف میں نے ڈالا تھا کہ وائٹ کپڑیں صاف ہو جائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے اس کو پاور اور پھر ٹھیک ہے یہ سسٹم میرا واش بھی ہے اور سارا سسٹم میں نے اس پہ سیٹ کر دیا ہے اب میں اس کو آن سٹارٹ کروں گی اور سارے کپڑے میرے یہ کلر فور کپڑے دھول جائیں گے اور صرف کی بچت کا اور وائٹ کپڑوں کے لئے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کلر فور کپڑے دھول چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں سے سرف بھی نکل گیا ہے اور خوشک بھی ہو گئے ہیں ڈرائر بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو وائٹ کپڑے دکھاتی ہوں کہ وائٹ کپڑوں کا کیا کرنا ہے یہ وائٹ کپڑے میں نے اس میں آٹو میں ڈال دی ہیں جو میں نے سب سے پہلے نکال لے تھے اور اب میں بتانے لگی ہوں کہ ان کو کیسے ان کا سرف نکالنا ہے اور کیسے یہ ڈرائر ہو جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سرف بچایا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ سرف بچا سکتی ہیں اور اب میں اپنی ہٹو کے ساب سے میں پاور اور پھر میں اس پہ یہ یہ کوئک ہے جو میرا دس منٹ میں میں نے یہ سرف کے بغیر میں نے وائٹ کپڑے اب ساف دھول بھی جائیں گے اور سرف بھی نکل جائے گا اور ڈرائر ہو جائیں گے خوشک ہو جائیں گے اور ہمارا سرف بھی بچ گیا ہے اگر آپ زیادہ کپڑے دھونا جاتے تو اسی طریقے سے آپ اس کو فالو کریں ریپیٹ کریں بار بار سرف سے کپڑے نکال کے اس کو آپ پھر رکھ لیں علیدہ سے پھر آپ اس کو یوں اب بھی یہ وائٹ کپڑوں کو ہم نے یوں کرنا ہے کہ میں نے کوئک لگا سیٹ کی ہے آپ نے اپنی مشین کے ساب سے سب سے کم ٹائم جو آپ کا سب سے کم ٹائم ہے وہ لگانا ہے پھر میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ سرف کے بغیر پانی جا رہا ہے اندر دو دفعہ یہ پانی لے گی اور آپ کے وائٹ کپڑے بلکل دھول بھی جائیں گے سرف بھی نکل جائے گا اور خوشک ہو جائے گے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے سرف بچانے کا دیکھیں وائٹ کپڑے دھول گئے ہیں سرف نکل گئے ہیں اور خوشک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا سرف بچانے کا طریقہ اور آپ نے مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اپنے فائدے کے لیے اور کسی کے فائدے کے لیے یہ ہے کہ آپ ویڈیو شیئر کر دیں اور اپنے فائدے کے لیے میں جو جس چیز کے مجھے فائدے ہیں میں وہ ٹیپس اپنی بہنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے میں شارٹ ویڈیو تیار کرتی ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ٹھیک ہے اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو سمجھ جائے جائے گی کہ میں نے کیا کیا ہے کٹ کٹ کے ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو سمجھنے ہی لگے گی لمبی ویڈیو نہیں ہوتی شارٹ ویڈیو کے لیے آپ اینڈ تک دیکھا کریں ٹھینک یو